اس بیان کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے آگے اللہ آیت القرصی نازل فرمائی ہے اور بعض احادیث کے اندر آئے ہے کہ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم سب سے زیادہ عظمت والی آیت یہ نازل فرمائی ہے اور حضرت ابو حران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ سر بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدت آیات القرآن ہے یعنی قرآن کریم کی آیات کی سردار ہے اور اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ جن تھر میں وہ پڑی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے اور سر نیسی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت القرصی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لئے موت کے سوا کوئی چیز بانے نہیں ہوگی یعنی موت کے بعد فوراں وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا تو اس آیت کریمہ میں پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الاہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ہے توحید کا وہ کلمہ جو عقید توحید کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر کچھ صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذکر فرمائی ہے تو پہلی صفت ذکر فرمائی کہ الحی وہ زندہ ہے اور مراد یہ کہ صدا زندہ ہے یعنی اور جتنی لوگوں کو انسانوں کو جانوروں کو جنات کو ملائکہ کو جس کو بھی کوئی زندگی حاصل ہے وہ زندگی ہمیشہ کے لئے نہیں ہے ایک نہ ایک وقت اس کو موت آنی ہے اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی وقت موت نہ آنی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو عزل سے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی تو حی کی صفت یعنی زندگی کی صفت سب سے زیادہ واضح اور صحیح معنی میں زندگی کا مظہر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ای اقدس ہے اور اس کے سوا کوئی بھی حقیقت میں صدا زندہ کہلانے کے لائق نہیں دوسری صفت جو ذکر فرمائی وہ القیوم القیوم کا ترجمہ ہم نے کیا ہے جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ نکلا ہے قیام سے اور قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو اور قیوم اور قیام اسی کے مبالغے کا سیغہ ہے اور ان کے معنی ہے جو خود بھی قائم رہے اور خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھے اور دوسروں کو سنبھالے رکھے تو جب اللہ تبارک و تعالی کے لئے لفظ قیوم استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی وہ خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود اور بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سوال سکتی ہیں لہذا کائنات کو سنبھالنے والے یہ ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور کوئی دنیا میں یا کائنات میں کوئی اور مخلوق کوئی اور چیز ایسی نہیں ہوتکتی جو دوسری کائنات کی چیزوں کو سنبھالے وہ تو خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے لئے محتاج ہے اللہ تعالی کے حکم کی محتاج ہے لہذا کوئی دوسری ذات قیوم نہیں ہوتکتی اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخصوص صفت ہے جو کسی اور کے لئے استعمال نہیں ہوتکتی اس لئے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں یہ جو ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے کہ جن لوگوں کا نام عبدالقیوم ہوتا ہے ان کو عبدالقیوم کے بجائے بگاڑ کے صرف قیوم بولتے ہیں ایسا کہنا گناہ ہے کیونکہ قیوم آپ کسی انسان کو قیوم کہہ کر بلا رہے ہیں تو گویا اس کو اللہ تعالی کی مخصوص صفت اس کے طرف منصوب کر رہے ہیں اور اسی کا نام شرک ہے اگر سے یہ چونکہ بے خیالی میں ہوتا ہے اس لئے ہم اس کے اوپر کفر اور شرک کا فتوہ نہیں لگائیں گے لیکن اس طرح کرنا جو شرک کی علامت ہے ایسا کوئی قامل کرنا جو شرک کا مظہر ہو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے ہمارے ہاں جو رواج پڑ گیا ہے بالقیوم کو قیوم کہنے کہہ کر پولانے کا عبدالرحمن کو رحمان کہہ کر بلانے کا عبدالرزاق کو رزاق کہہ کر بلانے کا یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اور اس میں اللہ بچائے شرک کا اندیشہ ہے لہٰذا اس سے ہمیشہ پرہید کرنا چاہیے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا تاخذہو سنتم ولا نوم اللہ تبارک و تعالی کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے اور نہ نیند یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ زندہ تو ہے لیکن تم اپنی طرح کی زندگی پر قیاس نہ کرنا کہ جیسی تمہاری زندگی ہے کہ اس زندگی میں تم محتاج ہو اس بات کے کہ کبھی نہ کبھی تمہارے اوپر موت جیسی نیند تاری ہو اگر وہ نیند نہ آئے تو تم پریشان ہو جاتے ہو اور تم تھک جاتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے بینیاز ہے نہ اس کو اونگ لگتی ہے سنہ کہتے ہیں ابتدائی نیند کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے جس کو ارتوں میں اونگ سے تعبیر کر سکتے ہیں اس کو سنہ کہا جاتا ہے اور نوم باقاعدہ پوری نیند کو کہتے ہیں تو اللہ تعالی کو نہ اونگ لگتی ہے اور نہ نیند پھر فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارف اسی کے لئے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں یعنی زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری اللہ تعالی کی ملکیت ہیں کوئی اور ان کی ملکیت میں اللہ تعالی کا شریک نہیں وہ خود مختار ہے اس کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے جب یہ بات ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ جس شخص کے یا جس ذات کی قدرت میں اور اس کے ہاتھ علم میں ساری کائنات ہو اور وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہو ساری کائنات کی چیزیں اس کی ملکیت ہوں اس کو اپنا کاروبار خدائی چلانے کے لیے کسی شریک کی حاجت کیوں ہو شریک کی حاجت تو اس کو ہوتی ہے کہ جو کسی نے کسی جگہ کسی جگہ حاجت مند ہوتا ہے تو اس میں حاجت پوری کرنے کے لیے وہ کسی کی مدد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ساری کائنات اس کی ملکیت ہے پھر فروایا کہ من ذلذی اشفع عندہو اللہ بیزنی کون ہے جو اس کی اجازت کے وغیر اس کے حضور کسی کے سفارش کر سکے یعنی جو عقیدہ تھا کافروں کا کہ یہ بت اور دیوتا یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تردید ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ ہی کی طرف سے اجازت نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت یہ جو تمہارے دل میں تصور ہے کہ یہ دیوتا جو ہیں یہ خود اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کیا سفارش کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی ناز برداری کرتے ہوئے ان کی سفارش قبول کر لیں گے یہ خیال غلط ہے اللہ تعالیٰ کیاں کوئی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہاں جن کو اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دے دے اجازت دے دے جیسے پیغمبروں کو بعض مرتبہ اجازت دی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاحت کا منصب عطا فرمایا جائے گا تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک انداز کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس انداز کرم کے تحت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندوں کی سفارش کی اجازت عطا فرما دی اس کے دہد وہ سفارش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص آیا قابل معافی ہے یا نہیں ہے یہ جنت کے لائق ہے یا نہیں ہے اور پیغمبر کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور اس کی مقفلت کر دی بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے ہر شخص کے بارے میں کہ کون شخص جنتی ہے کون شخص اللہ تعالیٰ کیا مقبول اور مقرب ہے اور کس کی مقفلت کرنی ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں لیکن یہ ایک انداز کرم ہے کہ براہ راست وہ مقفلت اور رحمت کا معاملہ کرنے کے بجائے اس کو نبی کریم سرور عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور پیغمبر کی شفاعت پر موقوب کر دیا کہ یہ سفارش کریں گے تو ہم یہ کرم فرما دیں گے تو سفارش کرنے والے کبھی اعزاز ہے اس میں سفارش کرنے والے کبھی اکرام ہے اور ساتھی جس شخص کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس کو نبی کریم سرور عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کے ساتھ محبت اور الفت اور تعلق خاطر کا بھی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے لیکن یہ وہ شفاعت نہیں ہے جو دیوتاؤں کی سفارش کا عقیدہ جاہلیت کے اندر تھا کہ یہ لوگ اللہ کی مرضی کے بڑھ علی الرغم بھی سفارش کر دیں گے اور وہ سفارش اللہ کے ہاں مقبول ہوگی تو فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے یعلم ما بین ایجیہم ما خلف ہوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات جانتا ہے یہ بات اس سیاق میں اسی معنی میں مظاہر کہی جا رہی ہے کہ سفارش عموماً اس موقع پر ہوتی ہے دنیا میں کہ مثلاً ایک صاحب اقتدار ہے اس کو کسی کے حالات کا علم نہیں ہے فتح نہیں ہے کہ یہ آدمی نیک ہے یا اچھا ہے یا اس کی مدد کرنی چاہیے یا اس کو کوئی اچھا منصب دینا چاہیے کوئی عہدہ دینا چاہیے اس کو تو پتہ نہیں ہے اب اس کا کوئی مقرب شخص آ کر اس کے پاس کہتا ہے کہ میں فلا بندے کی سفارش کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے نظر میں اچھا آدمی ہے اور اس میں عہدے کی صلائحی سکتا ہے تو وہ اس کے کہنے کی بنیاد پر جانتا ہے علم اس کو اس سے حاصل ہوتا ہے خود اس کا علم کچھ نہیں ہوتا لیکن تو سفارش کی ضرورت ایسی معقبر پیش آتی ہے اس کو تو دھیان تھا نہیں اصل آدمی کو لیکن کسی نے سفارش کے ذریعے اس کو متوجہ کر دیا سفارش کے ذریعے اس کو علم دے دیا کہ یہ آدمی مستحق ہے لیکن اللہ جلالہ کیونکہ انسانوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے اس واسطے اس کو کسی کی سفارش کی حاجت ہی نہیں ہے کہ اس کو فیصلہ کرنے کے لیے کسی آدمی کی سفارش کی ضرورت ہو کہ وہ بتائے کہ فلان آدمی مستحق ہے فلان غیر مستحق ہے